کرونا وائرس اور لاکڈون سے متاثرہ غریب دھیاڑی دار طبقہ شدید پرشانی کا شہار ہے مہیر حضرات کی جانب سے پندر ایسے خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا حکومت کی جانب سے ابھی تک کوئی ریلیف نہیں ملا راشن لینے والے مستعق افراد کا کہنا تھا ان کا کہنا تھا کہ لاکڈون کی وجہ سے دھیاڑی دار اور مزدور طبقہ سخت پرشان ہے ایسے میں مہیر حضرات بھی سفیت پوش اور مستعق افراد کی مدد کے لیے میدان میں نکل آئے ہیں مشکل کی اس گھری میں مہیر حضرات حکومت پاکستان کے شانہ بشانہ ہے ہر شہر میں ہر جگہ پہ انہوں نے تعاون کیا ہے ہر لاکے میں اور انہوں نے جل میں بھی ہمیں اگنوز کیا اور اس کے بعد ان کا کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ لفاظ نہیں ہے جو شکریہ دام کر سکے ہیں کیونکہ انہوں نے ہر سال جو کرتے تھے رمضان میں لیکن یہ کہتے ہیں رمضان میں بھی کریں گے لیکن اس دفعہ ہم جو کرونا وائرس کی وجہ سے جو لوگ بروزگار ہو چکے ہیں ان کو ہم لوگ پہلے راشن اس میں دیں گے پھر رمضان میں بھی دیں گے اللہ نے ہمیں اسی تفصیلہ بنایا ہے اور اللہ نے کہا کہ ان کی مدد کرنے کے لیے اور ہم ان کی مدد کر رہے ہیں اور میں بہت شکر بزار ہوں جو یہ آسان چیارٹی کرتے ہیں یہ رمضان کے ماہ میں کرتے ہیں لیکن انہوں نے دیکھا کہ اس دفعہ جو عباہ پھیلی ہے اس عباہ کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم سب پہلے اس مطلب رمضان سے پہلے کریں گے اور انشاءاللہ ان کی یہ بھی خواہی ہے کہ ہم ان دعان میں دوبارہ بھی کریں گے اللہ ان کی اور کام اضافہ کرے اور ان کی جو کام کرنے میں برکر ڈالے میری یہی دعا ہے کہ اللہ ان کو بہت ساری اور بھی امداد کے لیے موقع دے دیاری دار طبقہ پرشان ہے وہیں ایسے محیر حضرات بھی صفیت پوش اور مستحق افراد کی مدد کے لیے میدان میں نکل آئے ہیں مشکل کی اس گھڑی میں محیر حضرات حکومت پاکستان کی شانہ بشانہ کڑے ہیں کیامرہ میں رسنینر کے ساتھ بابر حسین ساچی نیوز جہلم